امانو ڈرامی کے آنے والی ایپسوڈز میں آپ دیکھیں گے زنیرہ یہ بات کسی صورت پر حضم ہی نہیں کر پا رہی کہ زرار کس طرح مہر کے بارے میں اس قدر سوچ سکتا ہے وہ یہی سوچ دی ہے تو ثابت ہوا کہ تمہاری گریفت اب بھی کمزور ہے زنیرہ اور وہ ساری گرہیں کھول کر چلا گیا اس مہر کے پاس آج بھی اس کے رشتے اس کے لئے کتنی اہمیت رکھتے ہیں تم وقت کے اس محاذ پر تنہا کھڑی ہو اور وہ اپنی سبھی رشتوں سے جڑا ہوا ہے نہیں زرار جب میں آپ تک تمہیں اپنی دل سے نکال ہی نہیں پائی تو تم مجھے کیسے اتنی ایسانی سے اپنے دل سے نکال سکتے ہو نکالوں گی تو میں مہر کو تمہاری زنگی سے زنیرہ ہر حال میں مہر کو زرار کے زنگی سے نکال باہر کرنا چاہتی ہے اسے تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ زرار اب مہر سے محبت کرتا ہے وہ کسی حال میں بھی اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا دوسرے طرف جنیرہ بڑے ہی غصے سے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں زنیرہ جیسی لڑکی کے ساتھ مزید زنگی نہیں گزاروں گا یہ بات سنتے ہی اس کی ماں حیرہ رہ جاتی ہیں کہنا کیا چاہتے ہو تم یہ مت بولو کہ اگر زنیرہ کو اس کار میں کوئی بھی تکلیف پہنچی یا تم نے اسے کوئی بھی ایسی بات کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ کسی حال میں بھی تمہاری بہر کا گار بسنے نہیں دے گی جنیرہ کہتا ہے وہ تو مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی اور دوسری طرف مہر بابی ہے جو زرار بھائی کا کتنا حیاء رکھتی ہیں